اوہ بھائی سنچین یہ کون سا ریم چیلنج یار یہ تو بہت زیادہ امیزنگ ہے یہاں تو بہت ساری سوپر بائکس بھی کھڑی ہیں بھائی آس تو مزایا جائے گا یار سنچین ارے ہاف رینک بھائی یہ تو بہت زیادہ مشکل ہے لیکن بھائی یہ کس نے ارگنائز کیا ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں ارے بھائی مجھے لگتا ہے ان لوگوں نے ارگنائز کیا ہے ہلو سر کیا یہ آپ نے ارگنائز کیا ہے کیا ارے ہاں یہ ہم نے ارگنائز کیا ہے اس کو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اگر تم نے اس کو پورا کر دیا تو ایک ہزار کروڑ ملیں گے بھائی ایک ہزار کروڑ یہ تو بہت زیادہ ماؤنٹ ہے یار اس ریم چیلنج کے لیے لیکن تم نے یہ ریم چیلنج کو پورا نہیں کیا تو یہ دو رو بوڈی گار تجھے گولیوں سے بھون دیں گے فرینکلن ارے بھائی یہ کونسا ریم چیلنج ہے یار ہم چیت گئے تو سنچین ایک ہزار کروڑ ملیں گے لیکن ہم ہار گئے تو یہ ہمیں گولیاں مار دیں گے بھائی ارے فرینک بھائی پھر تو ہمیں یہ ریم چیلنج کو پورا کرنا ہی ہوگا ارے ہاں بھائی سنچین ہمارے بہت بہت ساری سوپر بائیک سیار چلو سب سے بہلے میں جاتا ہوں چلو گائچ مجھے لگتا ہے مجھے یلو والی بائیک لینے چاہیے ارے فرینک بھائی یلو والی تو میری بائیک ہے او چلو گائچ میں ریڈ والی لے لیتا ہوں ارے فرینک بھائی یلو والی تو میں لوں گا بھائی تم دونوں نے اچھے اچھے بائیکس لے لی چلو میں یہ بلیک والی لے لیتا ہوں ارے کلوے یہ تو بہت زیادہ نوبڑی بائیک ہے اب اے چوب نوبڑا تو ہے بھائی بائیک تو بہت زیادہ اوپی ہے ریم چلنج تو ہمیں پورا کرنا ہی پڑے گا نہیں تو ہمیں گولیوں سے مار دے گا لیکن بھائی اگر ہم جیت گئے تو پورے ایک ہزار کروڑ بھی ملیں گے ارہ کلوے ہمارے پاس تو اس کو پورا کرنے کے لیے سوپر بائیکس ہے تو چنتہ مت کر لیکن بھائی چنتہ کرنے کی بات ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ امیزنگ ریم چلنج ہے اس کو کرنا بہت زیادہ خطرناک ہے اور بہت زیادہ مشکل ہے لہو بھائی میں تو نیچے چلا گیا میں نے بولا تھا بھائی ارے ہا فریک بھائی آپ تو میری باری آگئی میری یلو سوپر بائیکس میں ریم چلنج کو پورا کر لوں گا اب دیکھنا میں کیسے ریم چلنج کو پورا کرتا ہوں اب بھائی سنچان تو تو نیچے گرے گا اب بھائی چاپ تو تو چپ رہے یار تجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تو تو نو بڑا ہے میرے پانوتی مت لگا لو بھائی سنچین دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے پھر اسے سنچین بھی بہت زیادہ اوپی ہو گیا یار ڈرائیبنگ میں سو بھائی دیکھتے ہیں سنچین کیا کرتا ہے پھر اس کی بائیک بہت زیادہ اوپی ہے اس کی گریپ بھی بہت اچھی ہے سنچین نے گاڑی تو بہت اچھی سیلیکٹ کیا ہے دیکھتے ہیں یار میں تو یہاں پر گری گیا تھا اور سنچین بھی گری گیا بھائی بہت زیادہ مشکلیں یہاں سے نکالنا اورا فائنالی تو چپ کی باری آگا ہے اب تو دیکھو میری ریڈ سوپر بائیک سو میں ریم چلنج کو پیسے پورا کرتا ہوں اب دیکھنا فرنگ بھائی میں آپ کو یہ ریم چلنج جیت کر دکھاؤں گا چپ تو اتنی بڑی بڑی باتیں مت کری ریم چلنج بہت زیادہ مشکل ہے بھائی تیری بھی آگے جا کے ہوا نکل جائے گی تو یہاں کلوے یہ چپ تو آگے جا کے گر جائے گا یہ تو بہت زیادہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گیا نوبرا تو ایک نمبر کا اب سنچین نوبرا تو تو ہے اب دیکھنا میں ریم چلنج کو پورا کر کے تجھے بتاتا ہوں کہ اصلی چیمپئن کون ہے بھائی سنچین اور چپ لڑنا بند کرو تو ہمیں ریم چلنج کو کیسے بھی پورا کرنا ہے ویسے میں اور سنچین تو یہی پر گر گئے تھے لیکن چپ کو دیکھتے ہیں چپ کر پاتا ہے یا نہیں ویسے چپ بہت اچھے سے ڈرائیو کر رہا ہے یہاں پر چپ تو بہت زیادہ امیزنگ کھیل رہا ہے دیکھتے ہیں آگے ریم چلنج کیسے ہوگا اسے بھی لیکن اس ویڈیو کو لائک کر دو چنل کو سبسکرائب کر دو اور یہاں پلیچ آئٹ کر دو اور پھر تو میں ہی زیلی پورا کر لگا چپ نے ریڈ والی بلوک تو کروز کر لی ہیں اب دیکھتے ہیں بہت زیادہ مشکل ہے یہ تو سنگل والی روڈ سے نکالنا بھائی نکال لیا چپ نے بھائی چپ یہ کیا کر رہا ہے بھائی اور یہاں میرے گاڑی گھمانے کا سٹائل ہے بھائی چپ تو بہت زیادہ اس کی سٹائل سے گاڑی گھمان رہا ہے بھائی دیکھتے ہیں یہ کیا ہے آگے یہ تو فوٹبول کا ریم پہ بھائی فوٹبول کے اوپر سے جانا ہے چپ تجھے بھائی چپ کے گاڑی گھمانے کا سٹائل بہت زیادہ ڈینجرس ہے بھائی کلوے میں کس طوفانی کروں گا آج بھائی تو طوفانی کے چکر میں طوفان میں اڑ مت جانا ہم بہت زیادہ ہائٹ پہ تو یہ ریم چلنج کو پورا کر رہے ہیں بھائی یہ کیا ہے یہ موونگ بول سے جانا ہے چپ کو بھائی مجھے لگتا ہے چپ کروز کر لے گا یہاں پر یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی چوب کے ساتھ چوب جمپ کرے گا اس بار بھائی بول کے اوپر آگیا لیکن یہ سائیڈ میں فسل کے نیچے گر گیا سو فائنل کے ساتھ میری بار ہی آگئی ہے یار لازٹ ٹائم تو میں یہی پر گر گیا تھا لیکن اس بار میں بہت آرام آرام سے چلا ہوں گا میں نے اس بار گاڑی بھی دوسری لیا اس میں بہت اچھا ٹربو ہے اور اس کی گریپ بھی بہت زیادہ اوپی اور میں نے ایک بار میں اس کو کروز کر لیا گا اب یہاں پر بہت دھیان سے جانا ہوگا نہیں تو ہم نیچے بھی گر سکتے ہیں لیکن یہ کیا ہو رہا ہے چلو میں نے کروز تو کری لیا یہ فوٹبول والا ریم واپس سے آ گیا یہ چوب نے تو بہت ایزیلی کر لیا تھا چلو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی میں نے تو چوب والی سٹائل میں گاڑی گھومائی ہے اور بھائی کلوہ تو تو میری نکل کرتا ہے نکلچی بندر بھائی نکل کی کیا بات ہے بھائی وہاں پر گاڑی گھومانے کی جگہ ہی نہیں ہے تو بھائی ایسے ہی گھواؤں گا نا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ فوٹبول پر تو میری گاڑی جمپ کر رہی ہے لیکن بھائی میں نے تو نکال لیا یہاں سے گاڑی تو گھائی چوب تو اس موونگ بول کے یہاں سے فسل کے گریا تھا لیکن مجھے یہاں سے دیکھ کر نکالنا ہوگا لیکن میں بھی گر گیا بھائی یہ تو بہت زیادہ ڈینجرس بول ہے بھائی کلوہ فائنلی میری بھی بھائی آ گئی یا میں بھی سیمتنل کو ایسی لی پولا کر لوں گا بھائی سنچین بھی گاڑی تو بہت زیادہ اوپی لائیا ہے لیکن بھائی مجھے لگتا ہے یہ واپس سے گر جائے گا آبی کلوہ تو میرے کو پنوتی مت لگا بھائی سنچین میں پنوتی نہیں لگا رہا ہوں بھائی بس میں گیس کر رہا ہوں اور بھائی سنچین تو نکال لیا بھائی وہاں سے گاڑی بھائی یہ بہت زیادہ رسکی جگہ ہے لیکن سنچین نے بھی ایسی لی کر لیا بھائی سنچین بھی بہت زیادہ اوپی ہو گیا ہے لیکن کلوہ میرے نظر کیوں لگا رہا ہے آرہ بھائی میں نظر نہیں لگا رہا آرہ بھائی دیکھ تیری نظر لگ گئی اور میں نیچے گر گیا بھائی سنچین میں نے نظر نہیں لگائی بھائی فائنالی بھائی چوب کی بار ہی آ گئی ہے چوب لارس ٹائم بھی اس موونگ بول سے کروس نہیں ہو پیا تھا لیکن اس بار بھائی اس نے بہت ہی اچھے سے کیا ہے آبے کلوہ تو اپنا مو بند راگ تو ہماری گاڑی کو نظر لگا رہا ہے میں کیا نظر لگا رہا ہوں یہ بہت ہی زیادہ چھوٹی جگہ ہے یہاں سے گاڑی نکالنا چوب بہت ہی مشکل ہے لیکن چوب یار سچ میں ایک ہیوی ڈرائیور بن گیا بھائی بہت ایسی لی اتنے تف چیلنج کو پورا کر رہا ہے اس چوب کے لیے کمینڈ میں چوب بھی ضرور لگتے ہو بھائی اور ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو دیکھتے ہیں چوب آگے کیا کرتا ہے بہت ہی ایسی لی چوب جا رہا ہے بھائی یہاں سے لیکن یہ چوب جمپ کا یوز کر رہا ہے اور بہت ایسی لی اس کو کر لیا بھائی چوب ماننا پڑے گا تیری ڈرائیور تو بہت ہی زیادہ اوپی ہو گئی بھائی یہ بہت ہی زیادہ دوری کی جمپ ہے لیکن یہ چوب کرے گا کیسے ہے یہ تو بہت دور ہے اوپ بھائی چوب کی سوپر بھائی بہت ہی زیادہ امیزن ہے اس نے ایک بار میں اس کو کروز کر لیا لیکن یہ کیا ہے بھائی دو چھوٹی چھوٹی سڑک اور بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی جگہ ہے بھائی چوب بیچ میں سے نہ گر جانا لیکن بھائی چوب تو بہت سمل سمل کے چلا رہا ہے بھائی چوب تو سچ میں بہت ہی آگے آگیا ہے یہاں سے جانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے یہ کون سے بلوک ہے چوب یہاں پہ تجھے آرام سے جانا ہوگا سون بلوک میں نے بولا تھا بھائی چوب نیچے گریا سو فائنل گئیز اب میری بار ہی آگیا یہ موونگ بول سے میں نے اس بار تو ایزیلی کر لیا بھائی لاس ٹائم تو میں سیدھا نیچے گریا تھا چلو گئے سوڑا پیچھے لیتے ہیں یہاں سے جانا بھائی یہاں سے بھی میں نے نکال لیا اب مجھے سمجھ میں آگیا ہے چوب نے کیا تو میں دیکھ دیکھ کے سمجھ گیا بھائی یہاں سے کیسے جانا ہے یہاں پہ چوب نے جمپ کا یوز کیا تھا تو چلو گئے اس میں جمپ کا یوز کر کر کے پہنچ جاؤں گا لیکن یہ بیچ میں کیا لگا ہے بھائی یہ بیچ میں سائرن لگے ہیں اس کی وجہ سے ہماری گاڑی ڈس بیلنس ہو رہی ہے ابے کلوے تو بھانے مت بنا تو تو چاہتے کہ نیچے گرے گا بھائی سنچین تو میرے پنوتی مت لگایا ہے بھائی مجھے آرام سے کرنے دے ابھی تو دیکھ میں نیچے گر جاتا بھائی بہت ہی مشکل سے بچاؤں چلو گئے چلتے ہیں یہاں سے یہ جمپ تو چوب نے ایزی پوری کر لی تھی لیکن بھائی میری بائیک بھی کافی اچھی ہے لیکن کوشش تو کریں گے ہم بھی اس کو جمپ کرنے کی اور بھائی ہم بھی پہنچ گئے بھائی فائنلی ہم بھی پہنچ گئے لیکن یہ ایک دم چھوٹی والی سڑک ہے اور یہاں سے گاڑی کیسے نکلے گی بیسے میری گاڑی کے ٹائر بہت زیادہ چھوٹے ہیں سو اس کے جگہ ہے کافی نکلنے کی اور گائز میں نے بہت ایزی لی اس کو بھی گروز کر لیا ابھی کلوے آگے دیکھنا بہت زیادہ مشکل بلوک ہے میں یہیں پہ گرہ تھا تو بھی یہیں پہ گرے گا بھائی چوب تو نوبڑا ہے بھائی میں نوبڑا نہیں ہوں تو دیکھنا میں ان بلوکس کو کیسے گروز کرتا ہوں بھائی میرے لیے بہت زیادہ ایزی ہے یار تو دیکھنا میری گاڑی کو کیا ہوا بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی میری گاڑی تو فس گئی ابھی یار میری گاڑی کو میں نے جمپ تو کیا ہے شاید میں بلوک کے اوپر آ جاؤں نہیں بھائی نہیں یہ کیا ہو رہا ہے میں تو نیچے گر گیا ارے فرینک بھائی یار فائنلی میری باری آ گئی یہ موونگ بول سے تمہیں ایزی لی نکل جاؤں گا بھائی سنچے نے بہت زیادہ بول ہے یار یہاں سے نکلنا بھائی تو جمپ کر کے نکل تو گیا بھائی سنچے نے تو بہت ایزی لی کر لیا یار سنچے نے بھی تھرڈ نمبر پر چل رہا ہے ویسے سب سے آگے میں ہوں نہیں چوپ ہے سب سے آگے پھر میں ہوں اس کے بعد سنچے ہیں سنچے نے بہت زیادہ اچھی ڈرائیونگ کرتا ہے لیکن آج سب سے پیچھے چل رہا ہے تو ویڈیو کو فٹا فٹ لائک کر دو چنل کو سبسکرائب کر دو سب سے آگے نکل جائے یار ارے ہاں پلیز پلیز لائک کر دو تب ہی جا کے میں سب سے آگے نکلوں گا او بھائی دیکھتے ہیں سنچے نے کافی آگے آگیا ہے ویسے یار چوپ نے ہمیں سکھا دیا بھائی کہ ہمیں آگے کیسے جانا ہے اور یہ دیکھو چوپ کی سٹائل میں سنچے نے بھی اپنی گاڑی کو گھما رہا ہے او بھائی کلوے یہ میری سٹائل ہے چوپ نے مجھے کوپی کیا تھا بھائی تم نے اس کو کوپی کیا یا اس نے تمہیں کوپی کیا جو بھی ہے بھائی لیکن یہ والی جم تو بہت زیادہ امیزنگ لیے سنچے نے اور تو اچھل گیا بھائی نیچے مت گر جانا او بھائی لو سنچے کو ٹوک لگ گئے اور وہ پھر سے نیچے گریا اوہ کلوے اب دیکھنا ہم اس آگ کے بیچ میں سے کیسے نکلتا ہو یہ میری سوپر بائی بہت ہی غزب کی ہے او بھائی یہ بہت زیادہ اوپی بائی لے کر آیا ہے لیکن یہ بہت زیادہ مشکل ہے آگ کے بیچ میں سے نہیں جا رہا ہے اس میں دماغ تو لگا لیا سائیڈ سائیڈ سے گاڑی کو نکال رہا ہے اس لئے اس کی گاڑی میں آگ بھی نہیں لگ رہی اور یہ آگ کے بیچ میں سے بھی نکال لیا لیکن اس کی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے گاڑی آگ کے بیچ میں سے بھی نکل گئے لیکن گاڑی کو آگ نہیں لگی کلوے یہ گاڑ لیول بائیک ہے اس میں آگ نہیں لگتی تو بے حکوف ہے کیا ارے ہاں بھائی لیکن مجھے لگا ہے نورمل بائک ہے اس لئے اس میں آگ لگ جائے گی لیکن یہ تو گوڑ لیول بائک ہے گوڑ لیول بائک میں تو کبھی آگ لگ نہیں سکتی لیکن بھائی مجھے لگ رہا ہے چوب اس کا ایک چیلنج کو پورا کری لے گا دیکھتے ہیں بھائی یہ موونگ بلوک کہ یہاں سے کیسے نکلتا ہے اور اب میں نکل جاؤں گا یار تو چنتہ مت کر تو دیکھ بس ویٹ کر آج چوب سب سے آگے چل رہا ہے یہاں سے بھی چوب نکل گیا ایک اور موونگ بلوک ہے لیکن چوب یہاں سے نکلنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے دیکھتے ہیں چوب کیا کرتا ہے بھائی مجھے لگتا ہے چوب کری لے گا یار چوب پلیز ہمیں ریم چیزن کیسے بھی جیتنا ہے بھائی ایک ہزار کروڑ جیتنا ہے یار اگر نہیں کیا تو ہمیں گولیوں سے مار دیں گے چلو دیکھتے ہیں بھائی اس کیا کرتا ہے چوب اور اب میں تو ایزیلی کر لوں گا چوب کانفیڈنس ٹھیک ہے بھائی لیکن ایتا آور کانفیڈنس مت ہو یار دیکھ بس آرام سے کرتا رہے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے بھائی چوب نے بہت ایزیلی نکال لیا یار چوب تو سچ میں بائیک میں بہت زیادہ والا چیمپین ہے اب کلوے بہت بڑا چیمپین بولتے ہیں زیادہ والا کیا ہوتا ہے ارے بھائی مجھے پتا ہے نا میرے ایسے ہی بول دیتا ہوں بھائی مجھے ڈر لگتا ہے جب میرے مجھے کچھ بھی نکلتا ہے بھائی آرے فرینک بھائی یار پلیس دیکھو یہ تو گر جائے گا بھائی سنچین ٹوک مطلقہ یار وہ بہت اچھا کھیل رہا ہے یہ برگر والا ریم پہ بھائی تو برگر کھانے مت رک جانا اب کلوے میں تہلی طرح بھوکا نہیں ہوں بھائی میں بھی بھوکا نہیں ہوں یار اب یہ آگے کیا آگے بھائی یہ تو سوفٹ ڈرنگ سے بھائی اب کلوے میں سوفٹ ڈرنگ پیڑے نہیں رکھوں گا مجھے تو ریم چیلنج پورا کرنا ہے بھائی اس چیلنج تو بہت زیادہ امیزنگ ہے تو برگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں یار لیکن چوب نے بھائی اپنا دھیان پورا ہٹایا نہیں اپنا دھیان پورا ریم پر ہی کیا ہے یہ ہواں میں ریل ویڈ ریک ہے بھائی اس پیسے بھی چوب نکال لے گا بھائی مجھے امید تو پوری ہے چوب پیسے بہت زیادہ اوپی بائیک لے کر آیا ہے چوب بس تجھے تھوڑا سا دور اور جانا ہے بھائی اب کلوے تو مجھے ڈرہاں متیار میں ایزلی کر لوں گا بھائی چوب میں بس تجھے بتا رہا ہوں بھائی تو آرام آرام سے چلتا رہے تو بہت زیادہ کلوز آگیا فنیشنگ لائن کے اب کلوے تو بہت زیادہ مشکل ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے اتنی ہائٹ سے مجھے بہتا لگتا ہے بھائی چوب ڈر مت یار تیرے پاس سوپر بائیک ہے بھائی تو اس کو ایزلی کر لے گا بس ہم بہت زیادہ کلوز آگئے یہاں جیتنے سے ابھے یار یہ سٹوپیج آگئے سٹوپیج سے تو تو ایزلی نکل لے نا بھائی ہاں گئی سٹوپیج سے تو چوب نکال لے گا سو گائی یہ فائنل جمپ ہے اس کے بعد سیدھا فنیشنگ لائن ہے اور بہت زیادہ اوپی جمپ کی ہے چوب نے اوہ گائیس فنیشنگ لائن پر پہنچ گیا ہے چوب اور یہ ریم چیلنج کو پورا کر لیا ہے بھائی چوب تو بھائی اوپی یہ سچ میں یہ ریم چیلنج کو جیت گیا بھائی سو گائیس فائنل ہم نے ریم چیلنج کو پورا کر لیا اور چوب کی ڈرائیونگ دیکھ کر تو آج مزا ہی آگیا بھائی چوب نے پورے ایک ہزار کروڑ روپے جتوا دیئے بھائی چوب کے لیے پلیس کمنٹ میں چوب ہو بھی ضرور لگ دو یار اور آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگو تب ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹاٹا بائی بائی